مانشہ پرتی پر رہنے والے اپنی آگن تک پیڑی اور بچوں کے لئے ہمیشہ اچھا چندن کرتے ہیں اچھی صدہ دینے کا پیاس کرتے ہیں سوال یہ اٹھا کہ آخر اتنے کشٹوں کا سرزنٹ اڑنے والا ہمارا پربو کیسے کروڑ ہو سکتا ہے اس لئے پرتمیہ ہی لگ رہے ہیں کہ اس بیبستہ میں کہیں نہ کہیں کروڑ تتر چھپے ہوئے ہیں میں نے ایک مہاواکیا کئی بار پروچن میں بولا ہے کہ راشتہ پتی ریگن کے پیئے بیسویں صدی کی نومی شتابدی میں ایک مہاواکیا بولا تھا انہوں نے وہ یوں تھا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم سب دھرتی پر رہنے والے لوگ کسی کروڑ طاقت کے ہاتھ میں ہیں اس کروڑ طاقت کے اندر بہت شکتی ہے کہ ایک ساتھ ہم دھرتی پر رہنے والے لوگوں کا دماغ گھما کر کسی بھی طرف کر سکتی ہے ارثارت وہ چاہے تو ہم سب کو بیمان بھی بنا سکتی ہے پاپی بھی بنا سکتی ہے یعنی وہ کروڑ طاقت بہت طاقتور ہے وہ جو بھی چاہے ہم سب سے کرانے میں سکشم ہے اسی بات کو تو صاحب بھی بانی میں کہہ رہے ہیں نا یک لوگ و یک وید دو دریاء کے کنارے بھائی سیاد کے قابل میں ہیں سب جیو بیچارے سب ہی جیو ایک شیطانی طاقت کے حد میں ہیں پوری بیوستہ بھی اسی شیطانی طاقت کے حد میں ہیں ہم سب جس موکش کی پرابطی کے لیے چشتہ رت ہیں وہ چاروں مکتیوں میں بھی ہم اپنے سوروپ تک نہیں بہت سکتے ہیں اس آتما کو برحمہ سوروپ کہا گیا ہے ایسی برحمہ سوروپ آتما چیٹی نانا نکرشت یونیوں کے اندر برمنٹ کر رہی ہے ایک آدمی کو چوہ بنا دو تو اس سے بڑی سجا کیا ہے ہم جیو شرشتی میں دیکھ رہے ہیں کوئی بھی آن سکھی نہیں ہے لگتا ہے کہ صحیح میں ہم سب شیطانی طاقت کے حد میں ہیں اور کئی بار ہمیں دھرم شاستروں میں ایک بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ فلانا رشی اتنی تفسیہ کر رہا تھا مایہ نے اس کی تفسیہ بھند کی وہ کلیونڈ کیلئے مان گیا اس کو وہاں بھرمت کیا گیا اب سوال اٹھا کہ ہم جب بھی کسی ستے کی طرف بڑھتے ہیں تو ایسی شیطانی طاقتیں ہمیں رکاوٹ دے رہی ہیں ارے بھائی چشمن دل سے دیکھ تو کیا کیا تماشے ہو رہے دل ستا کیا کیا ہے تیرے دل ستانے کے لئے دل کا حجرہ صاف کر جانا کے آنے کے لئے سچ میں اگر اندر کی آنکھ سے دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ ہم سب کسی کروڑ طاقت کے ہاتھ میں جھٹلے ہوئے ان تھوٹھی پدیتیوں کے دورہ ہمارا کلیونڈ نہیں ہو پائے گا یہاں موکش کی پرابطی کے لئے الگ الگ آیا میں صاحب نے سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ چاروں مکتیوں میں بھی آپ سرکشت نہیں ہیں آپ سرک لوگ میں بھی جا کر اپنے آتما کے سرک کو نہیں دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی آتما گیان نہیں ہے آخر یہ طاقت کونسی ہے ہم سے کتنی دور ہیں جس طاقت میں ہم سب کو جھکڑا ہے کیا ہم اس طاقت کی انبوتی کر سکتے کیا ہاں اس طاقت کی ہم انبوتی کر سکتے وہ ہے من من ہے سروپی دیو نرنجن تو ہے راک بھرمائی ہے ہنساتو امر لوگتا پڑا کال بسائی ہم سب کو اس بھرم کی عوستہ میں لے جانے والا اور کوئی نہیں ہے من ہے کبھی اس من کے بیاپت ٹوٹ کو سمجھنے کا پریاز کریں صاحب کہہ رہے ہیں منہ ہی نرنجن منہ ہی اونکار منہ ہی کرتا رہا جی کے سلمن کال کواسہ اگیانین اور گہی بشواسہ وہاں من کے ساتھ میں یہ کال جیو رہ رہے ہیں اسی ورد شکتی نہیں ہم سب کو جکڑا ہے پاور تو دیکھیں اس کا آخر اس کا پاور کتنے ہیں یہ بہت طاقت پر ہے ہم کہتے ہیں ہاتھی بہت طاقت پر ہے اس کے پیر مضبوط ہے اس کی پیٹ بہت مضبوط ہے اس کی سونڈ بہت مضبوط ہے پرمان مل رہے ہیں ہم سب کہتے ہیں شیر بہت قطرناک ہے پرمان مل رہے ہیں دیکھنے میں بھی لگ رہے ہیں اس کے ناکون بڑے تیجے ہیں دانک بڑے تیجے ہیں اس کی کھال بہت مضبوط ہے بہت خورتی لائے ہیں آدمی تو بلی سے بھی ہاتھوں سے نہیں لڑ سکتا ہے وہ بہت طاقت پر ہے شیر ہم سب کہتے ہیں سب بہت قطرناک ہے اس کی دو دانت ہیں اور اس کے پاس وشکی تھیلی ہے جو ہمارے کھون کو جیسے دودھ کو دھئی پھار دیتی ہے دودھ کو کھٹائی پھار دیتی ہے اس طرح ہمارے کھون کو اپھار دیتی ہے اس لئے ہم ساپ کو خطرناک کہہ رہے ہیں ساپ کا خطرناک پن سمجھ میں آ رہا ہے من بہت قطرناک ہے کسی بھی دیش کا علم میں کبھی بھی اس کا ناشت نہیں ہوتا شانت ہیں نمبر ہیں بکاروں سے رہتے ہیں اجنما ہیں تو پھر شریر میں کام کہاں سے آیا کروٹ کہاں سے آیا لوٹ کہاں سے آیا ان کا کینڈر بندو کہاں ہے کہاں سنگریت ہے یہ کہاں سے سنچالن ہو رہا ہے کیسے چل رہا ہے ضرور ہمارے بیتیتوں میں کہیں گھڑڑ ہو رہی ہے چشم دل سے دیکھ تو کیا کیا تماشے ہو رہے ارے دل ستا کیا کیا ہے تیرے دل ستا نیکے لیے لگتا ہے کچھ خطرناک طاقتیں شریر میں کام کر رہی ہے بقاعدہ ان کا جور چل رہا ہے اور یہ جور ان کی طاقت سمک کے سپر لگ رہی ہے کیا رشی کیا منی کیا گھڑ کیا گھندر کیا دیو کیا برمہ وشنمہ شادی کیا بڑے بڑے تپسوی اس کی مار کی جد میں سب آگئے کتھاؤں میں ہمیں یہ پرمان مل رہے ہیں اس کا مطلب ہے جو طاقت ہم سب کو برمیت کرنے والی ہے بہت شکتی شالی ہے یہی طاقت جب اس انسار میں اپنا کھیل دکھاتی ہے کئی لوگوں کو مار دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہی سچا بھگوان ہے لگتا ہے کہ ہم شیطانی طاقتوں کی اپاسنہ کر رہے ہیں صاحب بانی میں ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں ارے بھائی برما دی شیو سنکا دی اجسر کال کے گھڑ گا ہوئی یہ سبھی کال کے ہی گھڑ گا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم سب نسندے ہیں ایک بہت کروڑ طاقت کے حد میں پرمان مل رہے ہیں اور یہ طاقت اگیات ہے پر ہیں یہی کروڑ طاقت اس پرمان کا سنچالن کر رہی ہے اس لئے صاحب نے کہا یہ سنسار کال کو دیشا یہ سنسار کال ہے راجہ اس کا شاسک اس برمان کا سنچالن کرنے والی طاقت معمولی نہیں ہے کروڑ ہے یہ سنسار کال ہے راجہ یہاں کرم کا جال پسا رہے ہیں لگتا ہے ہم سب نتانت ختمناک طاقت کے حد میں کھل رہے ہیں اس سے کوئی پار نہیں پا پا رہے ہیں اس طاقت کا آدھار کیا ہے ہم شریر میں بھی دیکھتے ہیں اس میں اگر ہماری آتما رہ رہی ہے تو پھر یہ چل کیوں ہیں کپٹ کیوں ہیں پاپ کیوں ہیں دگا کیوں ہیں دھوکا کیوں ہیں گندی کام کیوں ہیں یہ تو ہماری آتما کر نہیں رہی ہے اس کا مطلب کوئی اور ہے ہماری آتما یہاں ویوش ہے ہم سب ان مندلوں کو ٹھیک سے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا بیچار کرنے پر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ طاقت سینشل نے یہ کروڑ نہیں ہے ادھار کے لئے کروڑ میں شما ہے کیا نہیں ہے لوگ میں ویچار ہے کیا نہیں ہے اینکار میں شیلتا ہے کیا نہیں ہے جب بھی آدمی کروڑ کرتا ہے اس سے یہ پیکشا نہیں کی جا سکتی کہ وہ دیا کرے گا کروڑ کروڑ ہے لوگ کرنے والے سے یہ کانشا نہیں کی جا سکتی ہے کہ یہ کوئی ستکرم کرے گا اس سے کسی بھی قسم کا ستکرم ہو ہی نہیں سکتا ہے اہمتار کرنے والا نم بھی ہوگا اس سے یہ ایکسپٹی نہیں ہے کہ کوئی نیک کرم ہو آخر یہ اتنے تیشن اور خطرناک دلگل کہاں سے آئے یہ کہاں پر چھپکے بیٹھے ہیں انس کا سنچالن کون کر رہا ہے کہاں سے ان کی اتپتی ہو رہی ہے یہ سب مند سے اتپن ہوتے ہیں نراتار منہی کو جانو تیرا بیری من جیب کے سنمن کال کو واسا اگیا نی نرگی وشواسا اور منہی آہے کال کرالا جیب نچائے کرے بھی حالا جور کتنا تگڑے ہیں کہ کسی کا بھی یہاں بس نہیں چل رہا ہے کیونکہ یہاں سب قید ہیں یہ پانچوں بہت طاقتور ہیں کانگ کرود لوب موہ اہمتار آدی یہ سب رپ یہ سب شطروں ہمارے انتہ کرنے نواز کرتے ہیں ہم جان کر بھی چاہ کر بھی ان شطروں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہ بھرمت کر رہے ہیں اور اس کا انکر باقاعدہ سب ہی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ چند چنیدہ لوگ ہی اس کی جکڑن میں ہیں نہیں نہیں رشی منی پیر پیغمبر گن 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 بچارک آدھی یہ سب من کے شکنجے میں ہیں من کی پکڑ میں ہیں کتنا طاقتور ہے ہم سب کہن ماتر کے لئے کبھی کبھی کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی من اور مایہ کے آدھی نعم لیکن من اور مایہ کیا ہیں ہم اس پر گنبرتہ سے چنتن نہیں کرنا یہ طاقتیں بڑی کروڑ ہیں جنہوں نے بڑے بڑی رشی بنیوں کو بھی ایک آگر نہیں ہونے دیا دیوتاوں کو بھی اس طرح نہیں ہونے دیا اس دشاہ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ سچ میں ہم کسی طاقتور چیز کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے آگے بل نہیں چل رہا ہے کیسی کیسی اگیات طاقتیں ہیں جو برمان میں کام کر رہی ہے موت آتی ہے منشے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں پچھلے جنب میں کیا تھا دھارمک مانت آئیں تو ہے نا کہ آپ چورہ سلا کے انہیوں سے ہو کر کے آئے ہیں آگے ہمیں کہاں جانا ہے اس کا بھی کوئی بودھ نہیں ہے آدمی انہی سبھی چیزوں میں الجا ہوا ہے تنتر منتر میں ادھر ادھر بودھ بیار میں سبھی چیزوں میں اور پھر منشے نے بھی آتی کر دی اپنے ہیتوں کیلئے آدمی کو برمت کیا یہ کہہ رہے ہیں جو رکشک ہے اس کو کوئی جان نہیں رہا ہے جو بکشک ہے اسی کی طرف آدمی کا رجحان ہے یہ جیو آتما بہت بری طرح علی ہے ہم سب چھوٹنے کا پریاس بھی کر رہے ہیں یہاں صاحب نے کہا پاڑ لگن کو ہر کوئی چاہے پر بین صدگر کوئی تھاہ نہ پائے ہم سب چھوٹنے کا پریاس بھی کرنا چاہے رہے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا کہتا ہی نہیں ہے کہ دھرمشاستروں کا آبانیوں کا ہم سب پر پرباہو نہیں پڑا ہے تھوڑا بہت تو ہیں کافی دھرمشتر لوگ ہیں میں ہمیشہ ایک بات بول رہا ہوں کہ دنیا کے اندر تین شرنی کے لوگ ہیں پہلے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کھاؤ پیو موج بستی کرو ناچو کودو یہ جگ مٹھا اگلا کینڈ اٹھا کہہ رہے بھئی یہ دنیا مٹھی ہے اگلی کس نے دے گی ایسے لوگ جو آستک لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں جو دھرمشت لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں پامر دوسرے لوگ لوئے جو تھوڑا بہت پرباہو کو مانتے ہیں کبھی موقع ملہ ستن سنتے ہیں کبھی کبھی دھرمک سماروں میں جا کر شامل ہوتے ہیں وہ آستک ہیں ناستک نہیں ہیں اچھے کرم بھی کر لیتے ہیں دان پونوں بھی کر لیتے ہیں موقع ملہ تو تیر سادھی بھی کر لیتے ہیں لیکن ان کا مکہ دھیان دنیا میں ہوتا ہے لیکن وہ پامر لوگوں سے اچھے ہیں کم سے کم کسی کو کشت نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے تیسرے لوگ ہیں پرمارتی وہ پاپ پر نہیں سمجھتے ہیں اچھا خراب سمجھتے ہیں نیت آنیت سمجھتے ہیں آتما کے کلیان کے لیے مستعد رہتے ہیں پر کبھی کبھی ایسے لوگوں کو بھی اچھا پرپیکشن نہیں مل پاتا اچھی گائیڈنگ نہیں مل پاتی ہے تو تین طرح کے لوگ دنیا کے اندر ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں آدمی اگر اپنے کلیان کا بارد اپنا رہے ہیں تو کونسا اپنا رہے ہیں جو اس سمجھ برطمان کے پتھل پر ہے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں اگر بزار میں چار پانچ سبجیاں ہی آبیلیبل ہیں کہ بھئی آلو ہے بیگن ہے گوبی ہے پالک ہے قدو آدی ہے اب آدمی کو ان پانچوں میں سے ہی چننا پڑے گا اگر وہ سبجی خریدے گا تو اس کے لئے آپشن یہی ہے جو ایویلیبل ہی چار پانچ ہے میں کوئی تیشن بھیند نہیں کر رہا ہوں برطمان میں جو گروہ لوگ ایویلیبل ہیں ان کو دیکھو جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بات کا پتہ چلتا ہے ایک بات سمجھ میں آتی ہے ان کا اشتر ادھیاتمک نہیں ہے وہ نرنجن تک کی بھکتی ہی بتا رہے ہیں پر وہ بھرمت بھی کر رہے ہیں وہ بیچ بیچ میں کہیں ستپرش کی بات بھی بول رہے ہیں چوتھے لوگ کی بات بھی بول رہے ہیں لیکن ہم ان کے قریہ کلاپوں کو اگر دیکھیں گے تو ان کے قریہ کلاپ ہیں ہی کالپنش کی بھکتی والی جو کال جیون کو ستائے تاس بھکتے دڑھاوئی ہیں جو کال جیون کو ستا رہے ہیں اسی کی بھکتی کی طرف اشتر کر رہے ہیں صاحب کی یہ سٹک شبد ہم سب کو پریڑن دے رہے ہیں گڑ گندر رشیبنی اور دیوہ سم مل کریں کال کی شیوہ پیر پیغمبر کتب اولیہ کال نرنجن سب کو دلیا ستھ سادک اور جوگی جتی من کو خوش نہ پائے رتی جائے نرنجن مائے سوائی آگے کا کوئی بھید نہ پائی بھائی کہہ رہے ہیں گڑ گندر رشی اور منی آگے کا بھید نہیں جانتے ہیں اس لیے پھر 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 آلہ گمن میں آ رہے ہیں چاروں اوقتیاں بھی نرنجن کے شیطر میں آتی ہیں ورطمان میں جتنے بھی محضب دھرم دنیا میں پرسلتے ہیں وہی سب نرہکار نرنجن تک جاتے ہیں آگے کا کوئی بھید نہ پائی جائے نرنجن مائے سمائی آگے کا بھید نہیں جانتے ہیں نرنجن تک پہنچتے ہیں محضب دیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو